اسلام علیکم ایورز آج ہم آپ کی ساتھ شیئر کر رہے ہیں کبوس کی ریسپی اس کبوس کو پیٹا بریٹ یا پھر فلیٹ بریٹ بھی کہتے ہیں اس کبوس سے آپ شاورما بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اسے مٹن یا پھر چکن گریوی کے ساتھ رکھیں بہت ہی زیادہ بہترین اور سپردست لگے گا بہت ہی زیادہ سافٹ اور سپنجی یہ بن کے تیار ہوتے ہیں اسے بنانا بے حدی آسان ہے تو پھر چلیے اس کبوس روٹی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لئے یہاں پر لیں گے ایک بڑا سا بول اور اس میں ڈالیں گے دو سپن پلس ہاف سپن ایسٹ چار سے پانچ کرب میردیکیم کبوس بنا رہے ہیں تو اس لئے زیادہ ایسٹ ڈالیں اور دو چمت چائے کی شوگر آپ اسے جتنا میٹھا کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں شوگر ایٹ کریں تھوڑا سا چائے کا نمک اور اب ڈالیں گے گرم پانی آپ کو اس میں گرم پانی ہی ڈالیں اگر آپ اس میں تھنڈا پانی ڈالیں گے تو ایسٹ ورک نہیں کرے گا اب ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اسے مکس کرنے کے بعد تقریباً پانچ سے چھ منٹ کیلئے اس کو بن کر دیتے ہیں تاکہ ایسٹ اچھے سے مکس ہو جائے ایسٹ کو اس طرح سے ایکٹیف کرنا بہت ہی ضروری ہے اس کو رکھی ہوئی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھیں گے یہ ایسٹ بہت ہی اچھے سے ایکٹیف ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے گرم دودھ تھوڑا سا ہم بچا لیتے ہیں اگر آپ اس میں ایک ساتھی سارا دودھ یا پانی ایٹ کر دیں گے تو آٹا لوز بھی ہو سکتا ہے اسے ایک بار مکس کریں گے اور اب اس میں چاہے گا 1-4 cup جتنا اوئل 2-3 ٹیسپون جتنا اوئل کو ہم بچا لیتے ہیں جب ہم آٹا نیٹ کریں گے تب اس کا استعمال کریں گے تو اس کو ہم سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اور اب اس چیزیں مکس کریں گے یہ سبھی چیزیں مکس ہونے کے بعد اب اس میں چاہے گا میں دیکھا آٹا آپ جتنے آٹے کے کبوز بنا رہے ہیں اس کے ساب سے آپ یہاں پر سبھی چیزوں کی قوانٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں جو بچا ہوا دودھ تھا اس کو بھی ڈال دیں گے اور ساتھ میں ڈالیں گے گرم پانی اس آٹے کو گھننے کے لیے آپ گرم پانی کا استعمال کریں جیسے روٹی بنانے کے لیے آٹا گھنتے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ کو یہاں پر گھن کے تیار کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کرتے ہو اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کی ڈو بنا کے تیار کر لیں گے اس آٹے کو ہلکے سے ٹائٹ رکھیں گے کیونکہ جب یہ آٹا پھولتا ہے نہ تب یہ سوفٹ ہوتا ہے کچھ دیر بعد یہاں پر آٹا بہت اچھے سے گھن کے تیار ہو چکا ہے اب آپ نے آٹے کو اس طرح سے نیٹ کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے آپ یہاں پر اس آٹے کو جتنا نیٹ کریں گے آپ کے کبوس اتنے ہی زیادہ سوفٹ ہوں گے اور بلکل بھی کریک نہیں ہوں گے اس طرح سے آٹا گونے سے کبوس بہت ہی اچھے سے پھولتے ہیں اب اس آٹے کو ہم بند کر کے رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے تک جب تک یہ آٹا آپ نے سیسے ڈبل نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو اسے اسے ہی چھوڑ دینا ہے اور آپ اسے کسی گرم جگہ پر رکھتے ہیں پھول چکا ہے اسے مکس کرنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں پہ اویل لگا لیں تاکہ آٹا ہاتھوں پہ نہ چپ کے جو شروع میں ہم اویل کو بچا لیے تھے وش میں تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے ڈال کے اس کو نیٹ کریں گے یہاں پر آپ اس آٹے کو اچھے سے سوفٹ کر لیں آپ چاہے تو اس میں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم اس میں بٹر ایٹ نہیں کر رہے اور جو ایک ڈالا چاہتے ہیں تو اس میں ایک ڈال کی بھی ساٹے کو گون سکتے ہیں آپ کبوز جتنے تھن یا فی تھک چاہتے ہیں اس کے ساپ سے آپ یہاں پر آٹا لیں کہ اس کا ایک بول بنا لیں اب یہاں پر سوکا میندر ڈس کریں گے اور اس کی ایک روٹی بیل کے تیار کر لیں گے آپ کبوز جتنا موٹا چاہتے ہیں اس کے ساپ سے آپ یہاں پر روٹی بیل لیں آپ اسے جتنا موٹا رکھیں گے کبوز اتنی اچھے سے پھولتے ہیں تو یہاں پر ایک روٹی بند کر تیار ہو چکی ہے اسے بیلنے کے بعد آپ اسے فورا ہی نہ سکیں آپ کو اسے پانچ منٹ کے لیے اسے ہی چھوڑ دینا ہے جب وہ ہلکی سے پھول جائے گے اس کے بعد آپ اسے سیکھ لیں اور آپ کو اسے بند کر کی رکھنا ہے سب سے پہلے آپ سب ہی روٹیوں کو بیل کے تیار کر لیں اور پانچ منٹ اس کو پھولنے کے لیے چھوڑ دیں اسی طرح سے ہم سب ہی روٹیوں کو بیل کے تیار کر لیں گے چھے سے سات منٹ کے بعد اب یہاں پر اس کو سیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں پین کو ہم پہلے سی گرم کر دیئے تھے اور اس کا فلم آپ نے low to medium رکھنا ہے اس روٹی کو پین پر ڈالنے کے بعد بابا انسانی کا ویٹ کریں اور کچھ سیکنڈ کے بعد اس کو پلٹتے آپ نے اس کا فلم لو ہی رکھنا ہے اور اگر آپ اس کا فلم ہائی کریں گے تو یہ اوپر سے سکھ تو چاہتے ہیں لیکن اندر سے کچھے رہیں گے تو آپ اسے دیر تک رکھیں اور اس کے پھولنے کا ویٹ کریں تو کچھ ہی دیر بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کبوس بہت ہی اچھے سے پھول رہا ہے اب اس کو پلٹ دیں گے اس کو پلٹنے کے بعد یہ اور بھی زیادہ پھول جائے گا اس کے پر کلر آنے کے بعد آپ چاہے تو اس کو ایسی بھی نکار سکتے ہیں لیکن ہم اس کے پر گھیہ لگائیں گے کیونکہ اس کبوس کو ہم چکن گورمے کے ساتھ رکھ رہے ہیں گھیہ لگانے سے اور بھی زیادہ خوشبودار ہو جائیں گے آپ چاہے تو یہاں پر بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں طرف آپ کھئی کو اچھے سے لگا دیں اب یہاں پر دوسرا والا کبوس سیک لیں گے کچھ سیکنڈ آپ اس کا ویٹ کریں جب اس کے پر میں بس ہا چاہیں گے اس کے بعد آپ اس کو پلٹ دیں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ کبوس بہت ہی اچھے سے پھول رہا ہے اس کے پر بھی گھیہ لگائیں گے گھیہ لگانے کے بعد آپ اس کے پر چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا اور تل وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ ترکش فلیٹ بریڈ ہو جائے گا ہم یہاں پر کبوس بنا رہے ہیں تو اس کو سیمپل ہی رکھیں گے تو اسی طرح سے اگر آپ ہمارے سٹیل میں کبوس ترکش بریڈ یا فی نان وغیرہ کے ریسپیس دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے بھی ریسپیس آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گے ضرور دیکھئے گا اور بلکل اسی طرح سے جو بیل کے رکھے ہوئے کبوس ہیں اس کو بھی ایسی ہی سیکھ لیں گی تو یہاں پر سارے کبوس بن کے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی زیادہ سوفٹ ہے اور کھانے میں تو یہ بہت ہی زبردست ہے چکن ہو یا فیر مٹن دونوں کی ساتھ یہ بہت ہی بہترین لگیں گے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اسے انجوائے کریں اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کمنٹ شیئر کریں شاہدہ اس کوکنگ پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تھانکس آر واشنگ دس ویڈیو